ڈراما اصل بیچاری کسیہ کے نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب کسیہ ابراہیم کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی تو ابراہیم مجبور ہو کر کسیہ کے گھر میں چلا جاتا ہے جیسی کسیہ اسے دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے یہاں پہ کیوں آئے ہو آج کے بعد تم اس گھر میں کبھی بھی نہیں آنا میں تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے مر چکے ہوں ابراہیم یہ بات سن کر کسیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ خدا کے لئے آپ ایسا نہ کرو میں آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوں کسیہ جیسی یہ بات سنتی ہے تو ابراہیم کو کہتی کونسی محبت آپ کتنی لڑکیوں کے ساتھ محبت کرتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ جیسے یہ ابراہیم یہ بات سنتی ہے کافی غصے میں آ جاتا ہے کسیہ کہتے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اب مجھے اپنی شکل کبھی تک نہیں دکھانا ابراہیم یہ بات سن کر وہاں سے جالا جاتا ہے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کسیہ انائیہ کو ملتی ہے اور اسے کہہ دی اب تو اب تم خوش ہو جاؤ اب تمہیں ابریم ہر صورت میں مل جائے گا کیونکہ میں اب بہت زیادہ خالد سے شادی کرنے والا ہوں جیسے انائیہ یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کسیہ کہہ دی ہے کہ آپ کا بہت شرکریہ آپ ہی تو میری دوست ہیں جو میرے فیدک کے بارے میں سوئی سکتی ہیں انائیہ کی یہ حالت دیکھ کر کسیہ کو کافی شرمنگی ہوتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے انائیہ اسے کہتی ہے کہ کسیہ میری بات سنو میں اب تمہارے شادی خالد کے ساتھ بھول جلد کرواؤں گی اور تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں یہ سب آپ آگینے والی اپیسیوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے خالد کی شادی کسیہ سے ہو پہ گی شکریہ